السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میں ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہمارے لئے سنت ہے یا کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی نماز ہو چاہے فرض ہو واجب ہو سنت ہو یا نفل ہو کوئی بھی نماز ہو جب بھی آپ نماز شروع کریں اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کریں تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے اب اس کی تین سورتیں ہو سکتی ہے اگر آپ امام ہیں پہلے سورت میں اگر آپ امام ہیں تو آپ کے لئے سنت ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں دوسرے سورت یہ ہے کہ آپ مقتدی ہوں گے اگر آپ مقتدی ہوں گے تو پھر آپ کے لئے کسی بھی نماز میں سور فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت نہیں ہے کیونکہ اب آپ امام کے تابع ہیں آپ ایک کام یہ کرو گے کہ جب بھی آپ نماز شروع کرو گے مثال کے طور پر آپ پہلی رکعت میں شامل ہوئے تو تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ سنہ پڑھو گے سنہ جانتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبار قسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر سنہ پڑھنے کے بعد آپ بلکل خاموش ہو جاؤ گے آپ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت نہیں ہے یہ امام صاحب پڑھیں گے کیونکہ قرط انہیں کرنی ہے آپ کو نہیں کرنی تیسری صورت یہ ہے کہ آپ منفرد ہو آپ تنہ تنہا نماز ادا کر رہے ہو تو اس صورت میں بھی آپ کے لئے سنت ہے کہ آپ جب بھی سور فاتحہ پڑھے شاہے پہلی رکعت ہو دوسری ہو تیسری ہو یا چوتی ہو کسی بھی وقت تو سور فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہو تو سور فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لئے کل تین صورتیں ہوگی پہلی صورت تو امام کے لئے اور دوسری صورت منفرد کے لئے اگر آپ تنہا نماز ادا کر رہے ہو تو اس وقت میں بھی آپ کے لئے سنت ہے کہ ہر وقت جب بھی آپ سور فاتحہ کی تلاوت کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے یہ آپ کے لئے سنت ہے اسی طرح امام کے لئے بھی سنت ہے کہ وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اگر آپ مقتدی ہے تو پھر آپ کے لئے بسم اللہ کا پڑھنا سنت نہیں ہے آپ امام کے تابعے ہیں سنت امام صاحب ادا کر لیں گے وہ ہر رکعت میں جبکہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا